پاکستان کی سیاست میں ہر گزرتے دن کے ساتھ تبدیلی تو آ رہی تھی لیکن لگتا یہ تھا کہ انتخابات کے بعد یہ محول تھم جائے گا لیکن اب اس کی بلکل الٹ تصویر نظر آتی ہے آج کور کمانڈرز کانفرنس میں جو پریس ریلیس جاری کی گئی وہ اس کی واضح مثال ہے کہ انتخابات تو ہو گئے لیکن اس کے باوجود بھی الزام تلزام تراشی کا سلسلہ تھم نہیں سکا آج اگر اس پریس ریلیس کو دیکھا جائے تو بڑے واضح انداز میں اس میں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ جہاں ملک میں دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے ایک جامع اور مضبوط پالیسی بنانے کی ضرورت ہے اور بنائی ہی جائے گی اس کے ساتھ یہ بھی بات کی گئی ہے کہ انتخابات میں افواج پاکستان کو جو منڈیٹ دیا گیا تھا اس منڈیٹ کو بھرپور طریقے سے افواج پاکستان نے نہ صرف ادا کیا بلکہ کوشش کی کہ عوام کے لیے زیادہ سے زیادہ سہولت پیدا کی جا سکے لیکن اب پچھلے کچھ دنوں سے سوشل میڈیا کے اوپر افواج پاکستان کے خلاف جس قسم کا منفی پروپاگنڈا کیا جا رہا ہے اس کی نہ صرف حوصلہ شکنی ہونی چاہیے بلکہ وہ تمام کے تمام الزامات سراسر غلط ہیں یہ تو ہوئی کور کمانڈرز کانفرنس کے احوال کی بات لیکن اصل بات یہ ہے کہ انتخابات کے بعد بھی واحد ایک جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف جو کھل کر یہ بات کر رہی ہے کہ ان کے انتخابی نتائج کو تبدیل کر کے ان کو ہروایا گیا اب اس میں کس حد تک صداقت ہے یہ تو الیکشن کمیشن ہی واضح کر سکتا ہے لیکن الیکشن کمیشن اس کے اوپر خاموش نظر آتا ہے نہ صرف یہ کہ وہ مخصوص نشستیں جس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف پہلے الیکشن کمیشن گئی ہے اور اب اس کے بعد وہ سپریم کور جانے کا ارادہ رکھتی ہے یہ تو واضح ہے کہ وہ مخصوص نشستیں اب پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں تقسیم ہو جائیں گی لیکن پی ٹی آئی اس پر چین سے نہیں بیٹھے گی بلکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس دوران جو صدارتی انتخاب ہوگا اور اس کے بعد جو سینٹ کے انتخابات ہوں گے کسی بھی طور وہ ان دونوں اہم ترین ڈیولپمنٹس کو ماننے کو تیار نہیں ہوں گے جب تک کہ ان مخصوص نشستوں کے حوالے سے فیصلہ نہیں ہو جاتا اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کا بڑا قلیدی کردار ہوگا کیونکہ اب پاکستان پیپلز پارٹی صدارتی انتخابات میں مین ریس میں شامل ہے سابق صدر آصف علی زرداری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی بلکہ یہ کہا جائے کہ حکومت کے یونینموس کینڈیڈیٹ ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا ان کے سامنے محمود اچکزائی صاحب ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاب یا سنی اتحاد کانسل کے کینڈیڈیٹ ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جو ون ٹو ون مقابلہ ہے اس میں جیت کس کی ہوتی ہے جس کے بظاہر بڑے واضح اثار آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے نظر آ رہے ہیں لیکن اگر اس کو کانٹروورشل بنانے کی کوشش کی جاتی ہے پی جی آئی کے طرف سے تو پھر یقینا یہ ایک اور مسئلہ ہوگا جو کہ حکومت کو آنے والے مام میں تنگ کرتا رہے گا پاکستان پیپلز پارٹی کی اس پر کیا پالیسی لائن ہوگی اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ضد ہیں سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی نیر بخاری صاحب بخاری صاحب بہت شکریہ صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے سر یہ فرمائیے گا کہ صدارتی الیکشن ہونے جا رہا ہے اور اس میں ظاہر سی بات ہے کہ حکومت کے مشترکہ جو امیدوار ہیں وہ زرداری صاحب ہی ہیں لیکن پی ٹی آئی نے سر اس پہ پہلے ہی ایک رکھنا ڈال دیا یہ کہہ کے کہ اگر ریزرب سیٹس کا فیصلہ نہیں آتا جب تک اس وقت تک ہمیں سیلیکشن کو بھی نہیں مانیں گے تو اس پہ سر کوئی آپ کو لگتا ہے کہ رد عمل آنا چاہیے حکومت کی طرف سے یا پیپلز پارٹی کی طرف سے دیکھیں جو الیکٹرل کالج ہے نا پیزنٹ کا اس کو انانسمنٹ تو ای سی بی کا کام ہے کسی سیاسی جماعت کا کام تو نہیں اور جو الیکٹرل کالج جی سی پی نے اناؤنس کیا جو پروینچنل اسیمبلی ناشنل اسیمبلی اور سینٹ ہے اور یہ تھوڑی سی ان کو سمجھانی چاہیے کہ کسی ہاؤس کی ویکنسی کی وجہ سے اس کی پروسیدنگز جو ہیں ایلین وارڈ نہیں ہوتی ہے نگل نہیں ہوتی سی آپ کو میں مثال دیتا ہوں اگر ہاؤس ناشنل سیمبلی کا تین سو چھتیس تھا اور ان پانچ سالہ میں کوئی مر جاتا ہے کوئی ریزائن کر جاتا ہے تو پروسیدنگز چلتی ہیں اور وہ سیٹ کھاری جاتی ہے تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کی پروسیدنگز نہیں چلتا ہی یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جی اچھا سر یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر وہ نہ بھی شامل ہو یا ان سیٹ پر لوگ موجود نہ ہو لیکن اگر اس کے خلاف وہ کورٹ میں چلے جاتے ہیں اور کورٹ سے اگر کوئی ایسا فیصلہ آ جاتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کانتروورسی ہوگی یا آپ سینسبل سین ڈیسیزنز ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کورٹ سے کہ میں جیجمنٹ کو پریڈیکٹ تو نہیں کر سکتا کہ پہلے پریڈیکٹ کر دوں کیا جیجمنٹ آئے گا اس میں بہت خائد سے آرگومنٹس ہوں گے اور کورٹس کمپیٹنٹ ہیں وہ فیصلہ کریں گی اور میں نہیں سمسو کہ مناسب ہوگا کہ کورٹ کے فیصلے کو میں پریڈیکٹ کروں چیک بلکہ چیک اچھا صرف یہ فرمائیے گا کہ بلاول بٹو صاحب نے گزشتہ روز تخریر کی اس میں انہوں نے بہت سے پہلوں کے اوپر بڑی واضح گفتگو کی انہوں نے کہا کہ سائیفر کا جو کیس ہے اس کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے اس کے اوپر بڑا ہنگامہ ہوا ہے اس ایملی کے اندر انہوں نے کہا کہ جس طرح مساق جمہوریت ہوا تھا اس طریقے سے ہمیں اس وقت بھی ایک ایسی مساق کی ضرورت ہے کہ ہم سسٹم کو آگے لے کے چلیں پھر انہوں نے نو مائی کا بھی حوالہ دیا کہ اس کے بھی جو ملزمان ہیں ان کے حوالے سے فیصلہ ہونا چاہیے کوئی کمیشن بننا چاہیے تو آپ کو لگتا ہے سر کہ اس میں سے کوئی چیز آگے چل کر کیونکہ حکومت کا تو پیپلز پارٹی حصہ ہے کسی ایک چیز کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے آپ نے اس کی پیپلز پارٹی سسٹم کی کانٹینیوٹی پر بلیب کرتی ہے اگر سسٹم کانٹینیو رہے گا تو پھر چیزیں ریفائن بھی ہوں گی آپ ریفارم بھی سکر سکیں ہم سسٹم کو ڈیریل نہیں کرنا چاہتے اور ہماری کوشش سمجھ رہی ہے کہ سسٹم ڈیریل نہ ہو اگر کسی نے کوئی ایفرٹس کیے تو پاکستان بیپلز پارٹی نے اس کو اپوز کیا ابھی اگر یہ چیزیں صاحب نے جو بات کی اس کو اگزیمنٹ کرنا چاہیے نائنٹھ میوالے ایشو کو بھی رنکار کمیشن بننا چاہیے تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو جسٹس ایٹ شوڈ بی دن ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جہاں جہاں بھی جمہوریت چلتی ہے سسٹم چلتے ہیں اس پہ کانٹینیوٹی ہے چیزیں ریفائن ہوتی ہیں آئین بھی بنتا ہے آئین میں ایمینڈمنٹس بھی ہوتی ہیں لاو بنتا ہے لاو میں ایمینڈمنٹس ہوتی ہیں جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وقت کا مطابق ان پہ عمل کیا جاتا ہے اس میں تو کوئی حرق نہیں لیکن جس طرح اپوزیشن ایکٹ کر رہی ہے بات نہیں کرنے دیرے شور شرابہ ہو رہا ہے چیزیں پھیک رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ پارلیمانی امور چلا سکیں گے مطلب یہ تو جو کام کی بھی لیجسلیشنز ہوں گی ان کو بھی اگزیکیوٹ کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا حکومت کے لیے اگر اس قسم کی ریزسٹنس سامنے آئے گی دیکھیں پھر وہ میں سمجھ ہوں کہ پھر وہ جو ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق عمل نہیں کر رہے وہ جو آئین کا تقاضے ہیں ملک اور قوم کی خدمت تو نہیں کر رہے وہ تو رکھنا ڈال رہے ہیں اور پھر اس کے لیے بھی پھر جو کنڈکٹ کرتا ہے پروسیڈنگز اس کے پاس بھی قانون کے مطابق اختیارات ہے موقعیں لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ مدر انہوں نے اوٹھ لے لیا ہے تو میننگ دیر باہر انہوں نے ایکسیب کر لیا ہے ریزرلٹس کو بلکل ان کے کوئی ریزرویشنز ہیں کنسرنز ہیں تو جو پورا میں انتوں ہو جائے انتے ایجیٹیٹ کریں لیکن اب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسیمیلی کو چلنے نہیں دیں گے تو یہ ملک کی کوئی خدمت نہیں ہوگی پھر ایسی قوتوں کو دعوت دیں گے جو نہ ان کے مفاد میں ہوگا نہ پاکستان کے عام کے مفاد میں ہوگا تو سر یہ فرمائے گا کہ اب چلتے چلتے یہ بھی بتا دیں کہ کیا چیئرمن سینٹ کے لیے امیدبار پاکستان پیپلز پارٹی فائنلائز کر چکی ہے جو خبریں آ رہی ہیں گلانی صاحب کے حوالے سے وہ درست ہیں ہاں بلکل یہ بلکل سوچ تھی گلانی صاحب دوہزار اکیس میں میں ہمارے کینڈیٹ تھے بلکل دیزائن ان کو ہرایا گیا تھا بلکل تو ابھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا موقع تو یہی تھا میری قیادت کا اور انہوں نے نومنیشن پیپلز بھی فائل کر دی ہیں سینٹ کے لیے تو یعنی کینڈیڈیٹ گلانی صاحب ہی ہوں گے اس مرتبہ اوویسٹی اپرینٹی تو یہی ہے بلکل ٹھیک اچھا آخری سوال صاحب آپ سے کرنا چاہوں گی وہ یہ کہ آپ کے خیال میں پاکستان تحریک انصاف میں اس وقت جو آپسی بھی جنگ ہے لیکن اس کے باوجود بھی جے یو آئی فے اور اچکزائی صاحب وغیرہ یا اختر منگل صاحب کی جو جماعتیں ہیں بلے ون من شو ہوں لیکن کم از کم ان کو اکھٹا کر کے ہی لوگ جو ہے وہ پیسٹی پی ڈی ایل کی گورنمنٹ میں تھے ان میں سے بہت سارے لوگ تو پالٹکس میں مستقل مخالفتیں اور مستقل دوستیاں نہیں ہوتی ہوتی بہت بہت شکریہ نیر بخاری صاحب سیکٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی یقینات میں نہ تو کوئی مستقل دشمنی ہوتی ہے نہ کوئی مستقل دوستی ہوتی ہے اور اسی بنیاد کے اوپر پاکستان تحریک انصاف بھی اپنی پالٹکس کو نئی ڈائمنشنز میں تیہ کر رہی ہے جب ہی جیو آئی فے ان کے دائیں جانے موجود ہوتی ہے اخترمینگل صاحب ان کے بائیں جانے موجود ہوتے ہیں محمود اچکزائی صاحب جیسے شخصیت کو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ سننی اتحاد کانسل کے بینر تلے صدارتی امیدوار کے طور پر سپورٹ کر رہے ہیں یہ وہ دلچسپ مناظر ہیں جو کہ بڑے عرصے بعد ہمیں پارلمنٹ میں دیکھنے کو بل رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف پر اور کیا ڈیولپمنٹ سو رہی ہیں خاص طور پر مخصوص تشستوں کے حوالے سے ان کی کیا پلاننگ ہے ان سے جانیں گے ایک بریک کے بعد بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جہاں ہم اس وقت کی پارلمنٹ میں ایک مضبوط حکومت بننے کی جو کوشش کی جا رہی ہے وہ ناکام ہوتی دیکھ رہے ہیں وہیں ہم ان کے سامنے ایک مضبوط اپوزیشن بنتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں جہاں بانی چیئرمن پی ٹی آئے کو جیل کی سلاقوں کے پیچھے دیکھا جا سکتا ہے وہیں ان کی غیر موجودگی میں پاکستان تحریک انصاف جو بزاہ سننی اتحاد کانسل سے اتحاد کر کے پارلمنٹ میں تو پہنچ چکی ہے کم از کم ایک بڑی کامیابی ان کے لیے یہ ہے کہ مشکلوں سے گزرنے کے باوجود بھی وہ ایوان کے اندر ہیں اب ان کے سامنے ایک بڑا ٹاسک یہ ہے کہ وہ تمام سیاسی لیڈران جو کہ جیل کی سلاقوں میں نو مئی کے حوالے سے پیچھے موجود ہیں ان کو بازیاب کرائے جا سکے اگر تو وہ نو مئی میں ملوث نہیں پائے جاتے لیکن اس سے پہلے جو چیلنجز پی ٹی آئے کو درپیش ہیں اس میں مخصوص نشستوں کے حوالے سے جہاں الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا اس میں پاکستان تحریک انصاف کو پسے پشت ڈال دیا گیا وہ سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹانا چاہتے ہیں اور اس میں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آیا سپریم کورٹ ہی وہ آخری آلٹیمیٹ جگہ ہوگی جہاں سے اگر فیصلہ ان کے حق میں نہیں آتا تو پھر کوئی فردر پلیٹفارم پاکستان تحریک انصاف کے پاس وجود میں نہیں رہے گا لیکن دوسری طرف حکومت کی جماعتوں کی کوشش ہے کہ وہ تمام نشستیں حکومت حاصل کر لیں لیگیلٹی سے اپنی جگہ لیکن سیاسی طرف پاکستان تحریک انصاف کیا لائن آف ایکشن رکھے گی اس کے اوپر بات کریں گے اور دوسرا قومی اسیمبلی میں آج ایک اپورٹن قرارداد پیش کی گئی ہے جس میں عمران خان صاحب سمی جو دیگر پی ٹی آئی کے گرفتار رہنما ہیں ان کی رہائی کے لیے یہ قرارداد پیش کی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے سیاستدانوں کی طرف سے لیکن آیا اس قرارداد کو کس طرح ایڈریس کیا جاتا ہے اسی پوری سیچویشن کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ میمبر قومی اسیمبلی اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شیخ وقاس اکرم صاحب وقاس سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کے خیلیتے وقت کا پہلی دفعہ آپ شو میں شامل ہو رہے ہیں سر یہ بتائیے گا کہ ایک مشکل مرحلہ تو پی ٹی آئی نے گزار لیا الیکشن جیت کر پارلمنٹ کے اندر آنا لیکن اب لگتا یہ ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مشکلیں اتنی بھی ختم نہیں ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں سب سے پہلے جو ریزرف سیٹس کا ایشو تھا اس پر لگ یہ رہا تھا کہ شاید الیکشن کمیشن کنمنس ہو جائے فارم فورٹی فائیف کی بنیاد پر اور باقی پروفز کی بنیاد پر بھی لیکن اب ریزرف سیٹس کے حوالے سے بھی یہ ٹاسک ہے کہ یہ سیٹیں بھی ان کے ہاتھ سے جاتی بھی نظر آ رہی ہیں دیکھیں آپ نے کہا کہ مشکلات جو ہیں وہ شاید ختم ہوتی بھی نظر نہیں آئی نہیں مشکلات ختم نہیں ہوئی ہے مشکلات کی نیچر جو ہے شاید وہ چینج ہو گئی ہو جیسے کہ آپ نے کہا سیٹوں کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا ایک تو یہ جن الیکشن کے حوالے سے آپ لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہروایا گیا ہے وہ فارم فورٹی فائیف کے تھو آپ بھی ایک فائٹ لڑے ہیں اب ایک دوسری فائٹ آ گئی ہے ریزرف سیٹس کی اب تو ایوری ڈی از فائٹ جب تک عمران خان صاحب باہر نہیں آ جاتے ہیں جب تک ہمارے اسیران جو ہے جو ناجائز طور پہ جن بیچاروں کا کوئی قصور ہی نہیں تھا دیکھیں اگر کسی کا کوئی قصور ہوا کسی نے کوئی غیر قانونی کام کیا کسی نے غیر آئینی کام کیا کسی نے ایسا کام کیا جو پاکستان کی سالمیت کے خلاف اگر ہے کچھ ثبوت ہے کسی کے پاس تو ٹھیک ہے خان صاحب خود یہ بیان دے چکے ہیں کہ ہمیں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں میں نو مئی کے بعد دس دفعہ یہ کہہ چکا اگر کسی نے کوئی ایسا کام کیا جو پاکستان اور اس کے آئین اور اس کی سالمیت کے خلاف ہم اس کو سپورٹ بھی نہیں کریں گے چاہے وہ ہماری پارٹی کا ہو اگر کسی نے کوئی ایک سیٹس کیا ہے یہ چھپکے الیکشن لڑ رہے ہیں بلکل ایسا ہے جیسے الیکشن میں آپ نے اشتہار لگانے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنی چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد اگر کوئی سمجھے کہ ہمیں الیکشن کمیشن سے کو بہت توقعات تھی تو بلکل نہیں بلکل نہیں تھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اسی قسم کا فیصلہ ہوگا دیکھیں جو ہمارے ساتھ ہوا دس مہینے میں کیا کہوں اس میں اس کے بعد ہم کیوں خوش فہم ہو چیئرمین صاحب بھی وہی تھے ممبران بھی وہی تھے بلکہ ظلم تو یہ ہوا یہ جو ابھی انہوں نے فیصلہ دیا کہ اگر کسی پارٹی کی کوئی لسٹ ایکزاوسٹ ہو جائے تو یو کن آلویس فرنش ا نیو لسٹ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آئین کیا کہتا ہے اور قانون کیا کہتا ہے کیا آئین جو ہے وہ زیادہ مطبر ہے یا نیچے آپ کا رول زیادہ مطبر ہے الیکشن کمیشن کا فیصلہ آئین کی طرف نہیں دیکھتا ہے کس بات کو جواز بنا کے انہوں نے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے لسٹ جمع نہیں کرائی اگر ہم نے لسٹ جمع نہیں کرائی اور آپ کے پاس ایک شاک محدود ہے کہ اگر کسی پارٹی کی لسٹ ہماری قانونی ٹیم کا ختم ہوگی اور وہ نئی لسٹ جمع کرائی سکتے ہیں تو عورتیں اور جو آپ کی اقلیتیز ہیں ہم نے ساڑھے تین کروڑ ووٹ لیے ہیں ساڑھے تین کروڑ ووٹ لیے ہیں ہم نے ساڑھے تین کروڑ عوام کا جو رائٹ ہے کہ ان کی خواتین جنہوں نے ہمارے شانہ بشانہ ہماری تو بچاری جیلوں میں بھی بڑی ہوئی ہے اور جو مینورٹیز ہیں جن کے بارے میں سر جو جیلوں میں انہوں نے زیادہ اچھا پر فارم کیا شریعت سے لے کہ قائد آزم تک ہر جگہ پہ مینورٹیز کے رائٹ کا آپ ہمارے ساڑھے تین کروڑ لوگوں سے ان کا حق چھیننا چاہتے ہیں اگر وہاں پہ آپ کے پاس گنجائش موجود تھی تو آپ یار اس پہ کوئی تھوڑی سی حمد کر لیتے چلیں آپ نے نہیں کی آپ نے ہمیں ٹیکنیکیلٹیز میں پسا دیا میں دو منٹ کے لیے اس کو نہیں بھی مانتا مان بھی لیتا ہوں یہ دنیا کا کونسا قانون کہتا ہے کہ ہمارے ساڑھے تین کروڑ لوگوں کا حق جو آپ نے مار لیا وہ آپ پتہ استعمال کر لیں وہ آپ پیپلز پارٹی میں بانٹ دیں اور نون میں بانٹ دیں وہ آپ نون لیگ میں بانٹ دیں اور مجھے تو پیپلز پارٹی سے بڑا بار بار وہ جمہوریت کی اور کونسیکیوشن کی بات کرتے ہیں انہیں شرم نہ آئی پہنچ گئے وہاں پہ حصہ لے لکھنی جاتا لیکن اگر سپریم کوڈ پی ٹی آئی جا رہی ہے وہاں سے اگر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن ہی اس کا ریلیونٹ فورم ہے کیونکہ جب حلقوں کے حوالے سے بھی گئے تو انہوں نے کہا جی آپ کو تو پہلے ٹریبونلز میں جانا چاہیے تو اگر وہاں پہ بھی ایسا ہوتا ہے تو پھر یہ معاملہ تو پھر لٹک جائے گا کیونکہ وہ تو دھڑا دھڑا دھڑ سیٹیں جو ہیں وہ لوٹ کی جا رہے ہیں یہ ریزیر سیٹ دیکھیں جب ہماری سیٹوں کا معاملہ جب ہمارے ہم سے بیٹ چھینہ گیا تو کیوں ہمیں پھر اتنا لمبا سنا گیا پورے ٹی وی کے اوپر دکھایا گیا کیوں چودہ بندوں کو ون بائی ون بلایا گیا کہہ دیتے کہ الیکشن کمیشن کے اختیارات میں ہم نہیں حصہ لے سکتے پھر کیا قوم کو کیا دکھایا گیا قوم کو ایک کو بلایا گیا مجھے چودہ لوگ تھے جن کا حق مارا گیا تھا جن کے حقی ویسے ہمارا بیٹ چھین لیا گیا ان میں سے کسی نے کانسل کا الیکشن بھی نہیں لڑا اور ان میں سے کسی نے اس کے بعد بھی ایمینے کا الیکشن نہیں لڑا بگر چودہ لوگوں کے حق مارنے پہ سوڑھے تین کروڑ سے زیادہ لوگوں کا حق جو ہے وہ چھین لیا گیا ایسا اس ملک میں ہوا آپ اس وقت کہہ دیتی سپریم کورٹ کہ ہم تو الیکشن کمیشن کیونکہ ایک آئینی ادارہ ہے ہم ان کی کوئی بات جو ہے اس میں مداخلت کرنے کو تیار نہیں ہے بہت آپ نے تو وہاں پہ سنا سب کو بلکہ آپ نے اس کو آپ کو ٹیلیوائز کیا سب کو دکھایا تو دیٹ مینز کہ اگر آپ ان چودہ کے ایک حق پہ جو کہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے کیس تھا اس کو آپ چند دن سن سکتے ہیں پوری قوم کو تو پھر آپ یہ بھی سن سکتے ہیں پھر آپ اس میں بھی مداخلت کر سکتے ہیں اگر آپ نے ان کو جواب نہیں دیا تو پھر اور ہمیں اس وقت جواب نہیں دیا ہمیں جواب دے دیتے ہیں ہم تو اپیل میں گئے تھے کہتے ہیں کہ نہیں بھائی آپ کا نہیں بنتا آپ چلے جائیں یہاں سے آپ نے چھیڑا ابھی بھی چھیڑے ہیں اچھا اب سر لیکن ایک بظاہر یہ فیل آ رہی ہے کہ اگر فور اگزامپل یہ تقریباً 23 آپ کی جنرل اسیمیلی کی اور تقریباً 54 سبائی اسیمیلیوں کی نشستیں بنتی ہیں اگر یہ اتنا بڑا سیٹ بیک ہوتا ہے پی ٹی آئے کو کہ یہ نہیں ملتی ان کو فور در ٹائم بینگ پھر بھی اس کے باوجود پارلیمنٹ چھوڑنے کا آپشن تو کتابوں میں موجود نہیں ہے بائیکورٹ کے حوالے سے کیونکہ دیکھیں اب جو پریزیڈنشل الیکشن ہو رہا ہے میں اسی بات صرف کمپلیٹ کرلوں کہ جو پریزیڈنشل الیکشن ہے اس پہ جس طرح بریسٹر گوھر صاحب نے اس دن سپیچ کی انہوں نے کہا کہ جب تک اس کا ڈیسیڈن نہیں آتا ہم نہ پریزیڈنشل الیکشن کو مانیں گے اور نہ ہی سینٹ الیکشن کو مانیں گے اب نگر بخاری صاحب پروگرم کے پہلے سیمے تھے انہوں نے کہا کہ دیکھیں اگر کوئی کینڈیڈیڈیڈ رزیڈز کی مثال میں لوں اگر کوئی کینڈیڈیڈیڈ فوت ہو جاتا ہے کوئی ہٹ جاتا ہے تو اس کے باوجود جو رننگ بزنس ہے وہ تو چلتا ہے تو اگر انہوں نے رزیڈیڈز کے اوپر کوئی نہیں بھی ہے تو آپ اس پہ باقی الیکشنز کو کیسے کانٹروورشل کر سکتے ہیں لیکن یہ ان کی ایک سٹیٹمنٹ تھی اور وہ بالکل ان لیٹرین سپیرٹ وہ ٹھیک تھا ہر وہ الیکشن جو انکمپلیٹ ہاؤس میں ہوگا اس کا کوئی مزہ تو نہیں آئے گا ہم خود انکمپلیٹ ہاؤس کا شکار ہیں ہمارا کیپی میں ہاؤس انکمپلیٹ ہے بشک ہمارا چیف منسٹر وہاں پہ موجود ہے بٹ وی سٹیل ڈونٹ ہیوار سپیشل سیٹس اندیہ ٹونٹی تھری کہ لگ بھگ ہماری خواتین ہیں جن کو وہاں پہ حق ملنا چاہیے وہ نہیں ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری پارٹی نے سٹیٹمنٹ تھی وہ بالکل ٹھیک ہے آپ انکمپلیٹ ہاؤس کے اندر اگر ایک لیجٹمیٹ طریقے سے ایک سٹولن مینڈیٹ کی اوپر ایک پریزنٹ کو بنا لیتے ہیں تو پریزنٹ تو وہ بن جائے گا مگر ہم اس کی لیجٹمیسی کو چیلنج کرتے رہیں گے ہم اس کو نہیں مانیں گے ہم نے اس میں حصہ کیوں لیا ہے اس لیے کہ ہم وہ سیاسی قوت نہیں بننا چاہتے جو کہ کسی پروسس سے یا فائٹ سے بھاگیں گے عمران خان کے جانے والے ماننے والے وہ کسی لڑائی سے نہیں بھاگیں گے سو حصہ تو ہم لیں گے حصہ ہم لے رہے ہیں ہم نے کاغذ کل جمع کر رہے ہیں that means کہ ہم نے اس پروسس کو مان لیا ہے پروسس بشک لیجٹمیٹ لوگوں کے لیکن ہم اس میں کنٹیس ضرور کریں گے میں بلکل کر رہے ہیں بلکل ٹھیک اچھا سر آخری بائیکارڈ دیکھیں ہم نے ان کو بائیکارڈ اب آپشن نہیں ہے نا 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 یہ نہ سمجھیں کہ ہم باہر آ جائیں گے اسمبلی کے بیٹھ جائیں گے اور یہ اندر موجیں کرتے رہیں گے ان کا ایک ایک دن جہنم بن جائے گا بلکل ٹھیک سر وہ اس کی کوئی شروعات ہوتی ہوئی نظر بھی آ رہی ہے خیر لیکن آخری سوال سر وہ یہ کہ ایک قرارداد جو جمع کروائی گئی ہے اس کے پر obviously لگتا نہیں ہے کہ حکومت کی طرف سے کوئی ریاکشن آئے گا لیکن اس قرارداد میں کہا گیا کہ جو بانی چیئرمن ہے ان کے حوالے سے بھی اور جو باقی سیاسی قیدی بنائے گئے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر اپوزیشن اسی طرح پرزور احتجاج کرتی رہے گی تو حکومت اور ان کے کوئی ٹاکنگ ٹرمز بھی رہیں گے یا کبھی ایک ٹیبل پر آ سکیں گے بڑا مشکل ہے اثار ایسے نظر نہیں آرہے کہ اپوزیشن اور حکومت کوئی بات چیت والی بات ہو آپ نے ہمارے بیانات کے اوپر نہیں غور کیا ہم تو ان کے ساتھ ٹاکنگ ٹیبل پر نہیں بیٹھنا چاہتے ہیں ہم 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 ہ consum ہم اے ہم 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 دیان ہے اسی اللہ علیہ وسلم کیا ہے اسمبلی ہم سب کی ہے اسمبلی میں ہم رائٹ بھی سب کا ہے اسمبلی بھی ہر بیٹھے ہوئے ایم ایم ایلے کا چاہے وہ نون کا ہے چاہے پی ٹی آئی کا ہے چاہے سائی سی کا ہے سب کا استحقاق بھی برابر ہے تو ہم بدماش نہیں ہیں ہم دہشتگرد نہیں ہیں بے شک آپ نے ہم پہ درجنوں دہشتگردی کے پرچے آپ کے نگرانوں نے کر دیا ہے جو آپ نے خود لگوایا ہوئے تھے ہمیں اقراب کرنے کے لیے ہم بندوق اٹھا کے تو نہیں لڑنا چاہتے کسی سے ہم اسمبلی میں آئے ہیں ہم ووٹ مانگ کے آئے ہیں ملکو جی ایچھو ووٹ لے کے آئے ہیں تو ہمارا فورم یہی ہے ہمارا فورم یہی ہے اور اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ بھئی ریزولیوشن ہے اس پہ ڈسکشن کراؤ بیعث کراؤ اس پہ کوئی رولنگ دو اب جب آپ ان فورمز کو ہمارے لیے بند کریں گے نا سنا پریسٹیشن بڑے گی پریسٹیشن بڑے گا اچھا ایک پریسٹیشن معذرت ایک چوٹے سوال ہانا کے بعد ختم ہو چکا ہے اس مرتبہ اپوزیشن میں بڑا کریڈٹ ہے پی ٹی آئی کا کہ اختر منگل صاحب ہو محمود اچکزئی صاحب ہو فضل رحمان صاحب ہو یہ تین ایسے جائنٹ جو کہ پولٹیکل جائنٹس کسٹر کیے جاتے تھے اور اکثر حکومت کی طرف بھی ہوتے تھے یہ پی ٹی آئی اپنے پاس لانے میں کامیاب ہو گئی ہے بڑی کوشش ہے اس وقت نون لیگ کی بھی نواز شریف صاحب کی بھی کہ اٹنیس مولانا فضل رحمان صاحب وہاں سے اٹھ کے حکومتی بنچز پر چلے جائیں اس کے لئے کیا پی ٹی آئی کی کوئی اپنی سٹرٹیجی ہے مولانا فضل رحمان کے حوالے سے تو ہم نہیں کہتے کہ ہم ان کو کامیابی سے لے کے آئے یا لانا چاہتے ہیں وہ خود آئیں آپ کے خیال میں دیکھیں ایک آدمی کو انہوں نے پی ڈی ایم کا صدر بنایا پی ڈی ایم کے لوگوں اور حکومت نے ہماری ستیہ ناس کر دیا ہمارے ورکرز کا ہمارے منڈیٹ کا چوری کرنے میں وہ ہوئے اب جب اس ساری چوری چکاری کے بعد پی ڈی ایم کی میجر پارٹی جو تھی بڑی پارٹیز انہوں نے مولانا کی سٹریٹ پاور استعمال کی ہمارے خلاف مولانا کے لوگوں کو ہمارے خلاف استعمال کیا اس کے بعد مولانا کو ڈمپ کر دیا دوسری مرتبہ ہوا ان کے ساتھ بس اب کچھ میں اس پہ کہنا میں نہیں کہتا نہیں لیکن آپ ان کی سٹریٹ پاور استعمال کریں گے آگے چل کے آپ ہمیں کیا ضرورت ہے کیا طریقے انصاف کی اپنی سٹریٹ پاور کے میچنگ کو اس ملک میں اس وقت پارٹی ہے جو اس کے پاس اتنی بڑی طاقت ہو آج صرف آپ اشارہ کہیں کریں اور آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ نکلتے ہیں تو ہم کوئی بھی سٹریٹ کی طرف نہیں جا رہے ہیں ہمارا فورم یہ ہے ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں یہی ہمارا اس وقت ریلیمنٹ فورم ہے جب اس کا وقت آئے گا نا جی سٹریٹ پاور بھی پیدا بھی ہو جائے گی نکل بھی آئے گی رائٹ بھی ہو جائے گی ہاں میگل صاحب محمود خان اچھیک صاحب اور جتنے نیشنلسٹ ہیں وہ آئے جو بیٹھیں گے مولانا صاحب یہ تو جی وہ کہتے ہیں کہ وہ پنجابی میں یہ تو ڈیفیٹ ہے نا یہ تو حکومت کی ایک کلاس ہے پنجابی 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 میں کہتے ہیں اخیر ویخ کیا ہے انہیں انہوں نے خود بیٹھنا ہے آکے یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے گھر گئے کہ آپ آپوزیشن میں آج ہیں وہ ان کو دیا ہی کچھ نہیں بلکل چھیک مطلب ہے کہ دو ہی آدمی تو پی ڈی ایم میں جو ہے وہ بچارے مظلوم تھے ایک میاں نواز شریف ووٹ کو عزت تو دور کی بات وہ اپنی کمیٹمنٹ کو عزت نہ دلا سکے ساری دنیا کو نون لیگ والے کہتے رہے کہ میاں صاحب کل آ رہے ہیں کل آ رہے ہیں کل آ رہے ہیں یاد ہے آپ کو بلکل بلکل سر کیوں جی آپ میاں صاحب کو کیوں بھولا رہے ہیں کیونکہ میاں صاحب ہمارے پرائم نیسٹر کے کینیڈیٹ ہیں وہ لیڈ کریں گے جب وہ آ گئے ان کو کمپین میں استعمال کیا ان کی اپنی فیملی نے ان کو ڈم کر دیا آپ کے سامنے ڈم کیا دو چار دن پہلے اخباروں میں اشتہار آئے نواز شریف وزیراعاصم اس کے بعد صحیح لیکن وہ تو خیر وہ ایک کلک ایک ڈبیٹے نے ٹو تھرڈ مجورٹی چاہتے تھے وہ یا سمپل مجورٹی چاہتے تھے انہوں تو الیکشن ڈے میں بھی کہا کہ خدا رہا یہ مت کریں لیکن خیر جن کو پیغام دے رہے تھے ان کو مل گیا لیکن بہت بہت شکریہ نہیں جب جب اپنی بیٹی کو پنجاب میں ٹو تھرڈ مجورٹی کے بغیر چیف منیسٹر بنا لیا تو یہاں اپنے لیے خاص مجورٹی چاہتے تھے ایسی بات نہیں ہے نئی اگلوں نے مانا نئی بنے رانہ سناؤلہ نے کل کہا کہ یہ سسٹم نہیں چلے گا جویل لطیف نے کہا یہ سسٹم نہیں چلے گا مجزہ آباسکی نے کہا یہ سسٹم نہیں چلے گا سر اس میں سے افسر ہی سی لیے تو باہر ہو گئے ہیں اور ہم یہ سسٹم چلنے اسمبلی میں نہیں دیں گے نہیں دیں گے چلے بہت بہت شکریہ شیخ وخاص اکرم صاحب نے سب سے اہم بات بالکل کے آخر میں کہی ہے مختصر وقفہ جہاں حکومت کہا جا رہا ہے کہ حکومت آئی ایم ایف سے قرضہ لینے جا رہی ہے کتنی کڑی شرائط پر یہ ہو سکتا ہے اور کتنی ضرورت ہے اس کی اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو کشام دید کہتے ہیں حکومت کے لیے حکومت بننے کے بعد سب سے بڑا ٹاسک اور مسئلہ جو درپیش ہے وہ ہے آئی ایم ایف سے ہونے والے مذاکرات اور اگر وہ کامیاب ہوتے ہیں تو ان سے ملنے والا لون جو کہ اگلے تین سے پانچ سال پر محیط ہو سکتا ہے پہلے خبریں یہ آ رہی تھیں کہ وہ تین سے چار ارب ڈالر ہوگا لیکن چھ ارب ڈالر تک کوشش کی جائے گی لیکن اب لگتا یہ ہے کہ حکومت چھ کے بجائے آٹھ ارب ڈالر تک قرض لینا چاہتی ہے یہ بھی ایک علمی آئے کہ پاکستان کی حکومت یہ چاہتی ہے کہ قرضوں کو بوجھ ادا کرنے کے لیے مزید قرضے لیے جائیں اور اب ان قرضوں کا حجم بھی بڑھتا ہی جا رہا ہے لیکن کیا پاکستانی حکومت کے پاس کوئی اور چوئیس موجود ہے اور اگر چھ سے آٹھ ارب ڈالر کا قرضہ لیا جاتا ہے تو پھر کتنی کڑی شرائط کے ساتھ پاکستان یہ قرضہ لے گا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جب ایک روز پہلے آئی ایم ایف کی طرف سے یہ مطالبات بھی آئے ہیں کہ جو جی ایس ٹی کی ویلیو ہے اس کو بھی تقریباً اٹھارہ فیصد کر دیا جائے اور کچھ مزید اشیاء کے اوپر یہ جی ایس ٹی آئیت کر دی جائے اگر ایسا ہوتا ہے تو ہوشٹ روپہ مہنگائی کا ایک نیا توفان پاکستان کے اندر رونما ہوتا ہوا آنے والے دنوں میں نظر آئے گا اسی کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سینئے ماہر معاشیات خاکان نجیب صاحب نجیب صاحب صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے سر کل تک یہ خبریں تھیں کہ آئی ایم ایف کی فرمائش ہے کہ تقریباً اٹھارہ فیصد جی ایس ٹی کر دی جائے دباؤں کے اوپر خوراک کے اوپر مختلف دیگر آئیٹمز کے اوپر پیٹرولی مصنوعات پر اب یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہم کچھ مزید کرزہ لینے جا رہے ہیں پہلے تین سے چار ارب ڈالر کی بات ہوتی تھی لیکن اب تو دگنے کرزے پر جا رہے ہیں تو کرزوں کا بوجھ ادا کرنے کے لیے مزید کرزہ لینا تو پھر شرائط بھی دگنی ہو جائیں گی تقریباً بسم اللہ الرحمن الرحیم it's a very sobering thought کہ ہم 24th time آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں آئی ایم ایف ایک آئی سی یو کی ایکانومی کا ڈاکٹر ہے 76 سالوں میں 24 پار ہم اس ڈاکٹر کے پاس جانا کی بات کر رہے ہیں جو کہ آئی سی یو کے پیشنٹ کو ٹریٹ کرتا ہے this is really really something جو ہمیں بہت ہی مطلب introspection کر کے سوچنا چاہیے ایک stand by arrangement ہے اس کو ختم کرنا ہے ایک نئے کرزے کا اجرا کرنا ہے 25 ارب ڈالر اس سال اکٹھے کرنے تھے اس میں کچھ ابھی 5-6 ارب رہ گئے ہیں اتنے ہی رقم اگلے سال اور پھر آنے والے سالوں میں چاہیے یہ آئی ایم ایف کی umbrella کے بغیر نہیں ہو سکتی اس لیے کہ ہمارے بیرونی جو current account ہے اگر ذرا سی economy کھولتے ہیں تو اس کا ایک خسارہ کھڑا ہو جاتا ہے ہماری پیداواری صلاحیت کمزور ہے اور ہمارے کوئی بھی دوست چین، قطر، UAE آپ کو تب پیسے دینے کو تیار ہوتے ہیں بائی لیٹرل پارٹنرز بھی ملٹی لیٹرل، ورلڈ بینک، آئی ایم ایف کے علاوہ جو ہمارے ملٹی لیٹرلز ہیں ورلڈ بینک، اے ڈی بی جب آئی ایم ایف کی umbrella ہوتی ہے this is not a good place to be اور یہ بات آپ کی درست ہے کہ چونکہ اب ایک extended fund facility میں جائیں گے تو وہ شاید آپ کو program depending on آپ کی financing needs کیا بنتی ہیں اگلے تین سال میں وہ gap اگر چھے، آٹھ ہرپ ڈالر کا ہوگا تو وہ ہی پورا کرنا پڑے گا but اس سے important بات میں کرتا ہوں جو کوئی نہیں کر رہا پاکستان میں یہ تو میں پچھلے دو، دھائی سال سے کہہ رہا ہوں کہ آپ آئی ایم ایف کا دامن نہ چھوڑیے but جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا program جو ہے وہ لوگ اس کو کہتے ہیں ایک عام فہم زبان میں اصل بات یہ ہے مہم کہ یہ آئی ایم ایف کا تو program ہی نہیں ہے this is a Pakistan program جس کو ایک banker جس کا نام آئی ایم ایف ہے دنیا کا وہ support کرتا ہے through an extended fund facility اگر آپ اس طرح اس کو سوچیں گی تو پھر آپ کہیں گی کہ آپ کا program کہاں ہے وہ آپ کا مالیاتی سائید کا نہیں تو پھر نجیب صاحب سر یہ تو بڑا important point ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی ایم ایف کوئی figure coat نہیں کرتا کہ ہم نے 3 سے 4 ارب ڈالر لینے ہے 2 ارب ڈالر لینے کیونکہ پچھلا plan تو غالباً اتنا ہی تھا اب اگر ہم 8 ارب ڈالر تک ایک تو یہ بھی مجھے تصحیب میری کیجئے گا کہ کیا ہم واقعی 8 ارب ڈالر تک plan کر رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ کیا اس میں شرائط میں اضافہ ہوگا یا مزید کڑی ہوں گے اور کیا اتنا بڑا amount آئی ایم ایف ہمیں لون کی صورت میں دے سکے گا پہلی گفتگو یہ ہے کہ اس وقت پروگرام ہے وہ 3.2 ارب ڈالر کا ہے جو 9 مہینے کا ہے یہ ایک پروگرام بھی نہیں ہے یہ ایک stand by facility ہے جیسے interim government تھی یہ بھی ایک 9 مہینے کا interim program ہے exactly 9 مہینے کا یہ ہے جو آپ کو اپریل 12 کو ختم ہو جائے گا اب آپ نے دوبارہ آئی ایم ایف کی umbrella کو رکھنے کے لیے جب جائیں گے تو جو پروگرام کی وہ 5 کا ہو 6 کا ہو 8 ارب کا ہو وہ پتہ تب چلے گا جب آپ کی team کر سکتی ہے یہ کام تو model کر کے یہ بتائے کہ ہماری اس دفعہ باقی دو مہینے کی need کیا ہے اور آنے والے سال میں جو 25 ارب ڈالر اگر جمع کرنے ہیں لگ بگ تو ان میں سے آئی ایم ایف سے دو ارب چاہیئے پھر اگلے سال دو ارب چاہیئے پھر اگلے سال دو ارب تو 6 ارب ڈالر کا بن گیا اگر آپ کو 8 ارب چاہیئے تو پھر مطلب زیادہ لینے پڑیں گے سو یہ بات ہے اب اگر یہ پروگرام پاکستان کی ownership میں ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں 21 پروگرام انکمپلیٹ کی ہیں پاکستان میں یہ بھی ایک مس نومر ہے اس ملک میں کہ پاکستان دو جی 23 دفعہ گیا ہے کیا فائدہ ہوا اگر آئی ایم ایف کی جو باتیں تھیں وہ ٹھیک بھی تھیں اور وہ ریفارم آپ کو بہتر کر دیتا you never ever completed that path آپ نے دو چار ریویوز کرائے پھر آپ باہر آ جاتے تھے یہ بات مجھے اس لیے معلوم ہے کہ 2013-16 is the only پروگرام that Pakistan has ever completed اور میں اس قلیدی ٹیم کا پارٹ تھا جو فنڈمنٹلی پروگرام کو run کر رہی تھی that is the only پروگرام you ever completed اب وہ موقع ہے کہ پاکستان کا پلان تو سامنے رکھئے نہیں لیکن خاکان صاحب گو شرف صاحب بھی تو کہتے تھے کہ ہم نے کشکول توڑ دیا آئی ایم ایف سے ہم نے معایدہ ختم کیا پھر دوبارہ نہیں کیا پھر وہ کیا باتیں تھی وہ اس طرح سے تھا کہ ہم نے پروگرام نہیں complete کیا تھا بلکہ چونکہ بہت سی فنڈنگ اور وجہ حق کی وجہ سے آگئی تھی تو ہم نے in between ہی وہ پروگرام abandon کر دیا تھا یہ بات ہوئی تھی اور اس وقت فنڈنگ بہت آ رہی تھی تو آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں تھی اور ایک اور بات بھی ہوئی تھی اس وقت 12 ارب ڈالر کا ایک پارس کلپ کا لون تھا وہ بہت لمبا ریش شیڈیول ہو گیا تھا تو آپ کی ڈیٹ پیمنٹ سے ایک دم ڈڈراب کر گئی تھی پاکستان کی اس وقت ہوگا اور گروت بھی دے گا جتنی کم تیاری سے جائیں گے اتنی ریسپونسی بیلیٹی کم ہوگی اور پروگرام کمپلیشن میں اچھا خاکان صاحب سر مذہرت آپ کی بات کار ٹھو مجھے یہ فرمائیے گا کہ اگر تو پاکستان یہ ٹاسک لے لیتا ہے کہ آٹھ آٹھارا پرسنٹ لگانا چاہ رہے ہیں اس میں اٹھارا پرسنٹ کا اضافہ ہو رہے دوسرا آپ کے خیال میں کیسے ٹائم پر جب رمضان بلکل قریب ہے وہ ان تمام آئیٹمز پر مزید جی ایس ٹی لگا دینا کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس مہنگائی کتنے پر پر جائے گی 28 39 30 پر پر سی ہم کھڑے ہیں جب IMF کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے تو اگر آپ تیاری کے ساتھ جائیں تو کہ نہیں میں تو ریٹیل پر ٹیکس لگانا میں اگر کلچر انکم ٹیکس لگانا میں پاکستان کی ریل اسٹیٹ اسے تیکس لینا میں مینے جو under ٹیکس لانا ہے جب آپ یہ ساری گفتگو کریں اور موڈل کر ان کو دکھائیں اور نمبر کے ساتھ گفتگو کریں تو آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ جی اگر شگر پر کم ہے پر کم ہے یہ وہ کنسیشنز ہیں پر ٹیکلائزر پہ بھی کم ہے یہ پانچ کہیں گے کہ جو طریقے ہیں جن سے آسانی سے دو تین سال میں ٹیکس آ سکتا ہے آپ پہ ٹیکس لگائیے پر آپ ان کو جا کر یہ کہہ سکتے ہیں ابھی بھی یہ ساری نیگوشیشن ہوتی ہے اس نیگوشیشن میں کنٹری اگر اپنی چیزیں بہت اچھی سامنے رکھتے اور یہ کہہ دے کہ ہم یہ ٹیکس گیپ دور کرنے جا رہے ہیں ہم ان سیکٹر سے پیسے لے آئیں گے وہ آپ نہیں کہیں کہ ٹیکس نیگوشیشن بلکل ٹھیک یعنی کہ آپ ٹیکس نیٹورک کو بڑھا دیں یہ وہی مسئلہ ہے جو سالوں سے ہمیں درپیش ہے ٹیکس نیٹورک ہمارا بہت چھوٹا ہے اچھا یہ بتائے گا کہ پہلے پاکستان تحریک انصاف کا ٹینیور رہا انہوں نے اس معایدے کو خراب کیا پھر کے پی گورنمنٹ کی ویڈیو کال ہمیں یاد ہے پھر وزیر خزانہ جو تھے ساگ ڈار صاحب انہوں نے میں کیا ڈار صاحب ہی موضوع شخصیت ہے جو کنون لیگ کی طرف سے تو ہوگا لیکن یہ آپ کو لگتا ہے کہ دوسرے طبقوں سے جو نام آرہے ہیں ان کو بھی غور کرنے کی ان کے اوپر بھی ضرورت ہے دیکھئے ایک تو کلارٹی ہونی چاہیے کہ آئی ایم ایم ایف میں سر پھر بیگ لے گی بھی لوگ آ جاتے ہیں حفیظ شیخ صاحب کی طرح وہ بھی ایک آؤٹس سورس چیز ہے جی سو اس آؤٹس سورس کو ماڈم واپس لے لیں ملٹی لیٹرلز کی سوچ پیدا کریں پاکستان میں بہت سے ایک 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 سوشی آلیج انجنیرز موجود ہیں آٹھ لوگ آئیں گے آپ کے پاس آٹھ کے آٹھ ہماری طرح کی یونیورسٹی سے پی ایچ تی کیے ہوئے ہیں دنیا کی ہماری طرح ہی بہت سے ممالک میں کام کیے ہوئے ہیں اور وہ پاکستان کے ہر سیکٹر پر کام کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ ہے وہ ساری چیزیں دیکھ رہے جیسے ہم ایک جنرل گورمنٹ چلاتے ہیں پاکستان میں وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک بندہ ہے جو فسکل یعنی کہ مالیاتی سائٹ کو دیکھ رہا ہے ایک منٹری سائٹ کو ایک انرجی میں گیس کو ایک پیٹرولیم کو ایک پاور کو ایک انویسمنٹ کو اب ان کے پیچھے پورے دپارٹمنٹ ہیں فسکل افیس دپارٹمنٹ ان کے پیچھے اتنی بڑی ٹیم ہے وہ ایک سپریڈ شیٹ اور موڈلنگ کرتے ہیں آپ بھی تھوڑی صلاحیت پیدا کیجئے اس لیے خالی وزیر خزانہ تو اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ وہ ایک بجٹ اور اس کو دیکھا ہوتا ہے ایکسپینڈیچر کو پر اصل بات یہ ہے کہ آپ کے پروگرام میں تو بہت سی اور چیز ہیں انرجی بہت امپورٹنٹ ہے دائیویسمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے انویسمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے سٹرکچرل یعنی بنیادی اصلاحات بہت امپورٹنٹ ہے کہاں سے آئے پروگرام انکمپلیٹ اور آئی ایم ایف میں جاتے ہیں کچھ کسٹے لیتے ہیں اور پھر چھوڑ کے بہار آجاتے ہیں پاکستان یہ بھی چیز افورڈ میں مذہب آپ کی بات کاٹ رہی نجیب صاحب لیکن سر یہ فرمائیے گا کہ یہ جو سولہ ماہ کی گورنمنٹ تھی اس میں بھی بہت باتیں کی گئی اس میں بھی ایک آئی ایم ایف پروگرام آپ نے خود تین اشاریت دو ریب ڈالر کا کوٹ کیا سر وہ تو ہو گیا لیکن اب آپ کے خیال میں کیا اس پروگرام میں ہم نے کوئی گنجائش پیدا کی کہ اپنا ایم ایج بہتر کر سکیں ایف ایٹی ایف کی گری لسٹ کی وہ ساری باتیں ہمیں یاد ہیں تو اب آپ کو لگتا ہے کہ مزید کڑی شرائط ہوں گی یا لگے گا کہ کچھ آئی ایم ایف کا بھی بھروسہ بن گیا ہے کہ ہم پروگرام بہتر انداز میں رن کر سکتے ہیں جس طرح آپ کی انٹیرم گورنمنٹ تھی ابھی پروگرام آپ نے کمپلیٹ کیا یہ ایک سٹینڈ بائی ارینجمنٹ تھا یہ ایک بریج فسیلیٹی تھی جو آئی ایم ایف نے آپ کو اس لیے دی کہ آپ ایک مشکل وقت میں سے جس کا کیا مطلب ہے جس کا مطلب ہے کہ آپ گزر رہے تھے اس ٹائم میں سے جس میں سے آپ نے ایک رائیڈ آؤٹ کرنا تھا انٹیرم سیٹ اپ کو اس کا جو اصلاحاتی اجنڈا ہے وہ اتنا دیپ نہیں تھا اصل بات یہ ہے کہ اب جو پروگرام آپ کرنے جا رہے ہوں گے اس کا ایک دیپ اصلاحاتی اجنڈا ہوگا یہ پروگرام قیمتوں کو تبدیل کرنا ایکسچینج ریٹ کو منٹین کرنا اور تھوڑی سی ٹیکسیشن انڈریکٹ ہو چاہے وہ ہی کر کے گزر گیا اب اصل گیم شروع ہونا شروع ہوئی ہے اور ایک اور چیز کم پاکستان کی ڈیٹ ہینڈلنگ پہ پاکستانیوں کو کام کر لینا چاہیے ایم ایف is going to come to you and ask you کہ where is your debt sustainability plan خود بنائیے ورنہ ایم ایف فالے تو دے ہی دیں گے کیونکہ وہ اس مجبوری نہیں ہے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ پاکستان نے خود یہ پلان بنا کر دینا ہے کہ آیا ان کو کتنے سالوں میں آٹھ ہر ایپ ڈالر واپس کرنے ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں کرز کرنے کے لیے مزید کرز لینے پڑھ رہے ہیں اگر ایسے یہ سسٹم چلتا رہا تو ایک نہ ایک سٹیج کے اوپر یہ سسٹم خدا نہ خاصتہ کولپس بھی کر سکتا ہے یقین پاکستان کو اس سے نکلنے کے لیے بھرپور معاشی پروگرام کی ضرورت ہے جو کہ انٹرنلی ڈیویلپ کرنا چاہیے اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام سے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ